بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم ملکے بنائیں گے گھر کی ہی مسالوں سے اور گھر کی ہی سامان سے بہت ہی یمی سا ایک سنیک جو کہ بہت ہی ایزی ہے اور کوئی سے بن جاتا ہے بہت ہی ٹیسٹی ہوتا ہے چلیں شروع کرتے ہیں یہ ایک لیبین ڈیش ہے اس کا نام ہے مپتن مگر میں اس کو اپنے ہی مسالوں سے بنا کے آپ کو دکھاؤں گی جو پاکستانی مسالے ہوتے ہیں اس اسٹائل سے میں یہ بناوں گی اور یہ بہت مزیدار سا بنتا ہے آپ اس کو افتاری میں ضرور ٹرائے کریے گا آپ کو بہت پسند آئے گا اور شام میں ٹی کے ساتھ بھی آپ اس کو بنا سکتے ہیں اس کے لیے ہم ہاف کیجی کیمے میں ون ٹیبل سپون گھی ڈال دیں گے ایک کیک ڈال دیں گے تازہ ہرہ دھنیا ڈال دیں گے پارسلی بھی ڈال سکتے ہیں آپ لوگ اس کے ساتھ ساتھ ایک چھوٹی پیاز کھری مرچ آدھرک لسن ٹیمارٹر پیسٹ اور سارے مسالے بریٹ کرمز سب چیزیں ایک ساتھ ڈال دیں گے اور اچھے سے ساری چیزوں کو یک جان کر لیں گے آپ نمک مرچ اپنے حساب سے ڈال دیں میں نے جو ڈالا ہے بالکل نارمل ٹیسٹ ہے نہ زیادہ نہ کم اچھے سے مکس کر لیں اس کے علاوہ ہمیں چاہیے ہوں گے چار سے پانچ درمیانے سائز کے آلو جنہیں چھیل کے پانی میں ڈپ کر رکھیں تاکہ کالے نہ ہو سکے یہ دیکھیں کیما مکس ہو چکا ہے آلو کے سلائز بھی کٹ لیے ہیں اب چلتے ہیں سیکنڈ سٹیپ کی طرف آلو کے سلائز میں اتنے باریک کٹے ہیں آپ چاہیں تو تھوڑے باریک یا موٹے اپنی پسند کی حساب سے کٹ سکتے ہیں آلو بلکل بھی کالے نہیں ہیں کیونکہ ہم نے ان کو پانی میں ڈپ کر دیا تھا اس لئے ان کا کالر بلکل ٹھیک ہے اور ہاف کپ میدہ لے لیں گے اس میں ون پینچ سال ڈال دیں گے تاکہ جب ہم اس کی کوٹنگ کریں تو بہت اچھا سزائکہ ہے اور پھیکی پھیکی کوٹنگ نہ لگے پھیکی میں کو ہاتھ میں لے کے تھوڑا سا سمیٹنے کی کوشش کریں گے بال بنانے کی کوشش کریں گے اور یاد رہے کہ کیما جو لیں گے بلکل پانی اس کا ڈرائے ہو پانی اگر ہوگا تو اس طرح سرمٹے گا نہیں پھر ہم پوٹیٹو کے سلائس کے اوپر کیما اس طرح رکھ دیں گے اسی شیپ میں پھیلا دیں گے جس شیپ میں سلائس ہوگا پھر دوسرا پیس رکھ کر پریس کریں گے ہلکے ہاتھ سے یہ آپس میں سٹک ہو جائے گا کیونکہ ہم نے اس میں ایک اور برد کرمز ڈالا ہے اور جو ایکسٹرا کیما نکلا ہے اس کو ہلکے ہلکے فنگر سے اٹھا کے اسمودھ کر لیں گے سارے کورنرز ساری ایکسٹرا فلنگ نکال لے کے بعد یہ دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے ماشاءاللہ سے یہ آپس مچے سے جھوڑ گیا ہے یہ ابھی سے ہی اتنا پیارا لگ رہا ہے اور یقین مانئے یہ پکنے کے بعد اور بھی زیادہ مزیدار لگے گا آپ اسے علاقے بھی دیکھ سکتے ہیں کبھی ڈر نہ ہو کہ کہیں آلو نہ نکلے یا کیما باہر نہ نکلے ایسا کچھ نہیں ہوگا کیونکہ ہم نے اس میں بینڈنگ ایجن ڈالے ہیں اسی طریقے سے دوبارہ کر لیں گے سلائس پہ کیما رکھے اچھے سے چپکا دیں گے یہ دیکھیں الٹا کرنے کے باوجود بھی کیما گرنے ہی رہا اب دوسرا سلائس رکھے ہلکے ہاتھ سے دبائیں اور ایکسٹر فیلنگ ساف کر کر اس کو سیٹ کر لیں یہ دیکھیں ایکسٹر فیلنگ نکل آئی اب ہلکے ہلکے پریس کرتے ہوئے ایکسٹر فیلنگ نکال کر اسموت کر دیں کورنرز یہ دیکھیں اسموت ہو گئے سارے کورنرز اور ماشاءاللہ سے یہ پیس بھی ہمارا ریڈی ہو گیا ہے اسی طریقے سے ایک پیس اٹھاتے جائیں اور ریڈی کر رکھتے جائیں یہ دیکھیں سارے پیس ریڈی ہو چکے ہیں جو دکھنے میں کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں اور ان کے کناری بھی بلکل سموت ہے اب چلتے ہیں تھرڈ سٹیپ کی طرح لاس سٹیپ ہے جس میں ہم سارے پیس کو اچھے سے کوٹ کر لیں اور دی فرائی کر یں اور پھر ہمارا یمی سا مزیدار سا سنیک ریڈی ہو جائے گا ایک ایک پیس لیتے جائیں اور اس کے کورنرز کو میدے سے کوٹ کر لیں آپ چاہیں تو صرف کورنرز پہ لگ لیں اگر مشکل ہو رہی ہو تو پورا ہی پیس میدے میں کوٹ کر لیں ایک ایک پیس اٹھاتے جائیں اور میدے میں پریس کر 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 سائٹ سے کوٹ کر لیں یہ دیکھیں کہیں کہیں سے فلنگ نظر آ رہی ہو تو اس کو میدے سے کوٹ کر کر لیں اس طریقے سارے سنیک پر میدے سے کوٹ کر لیں کہ کہ کھیما نظر نہ آئے اور آلو کا کورنر نظر نہ آئے اور دوسری طرف کڑھائی میں آئل ڈال کر میڈیم فلم پہ گرم کر دیں تا کہ ہم اس کو دیف فرائی کر سکیں اور دیکھیں 1 کپ بریڈ کرمز 1 تی سپون سیسیمی سیٹ 1 پنچ سالٹ 1 پنچ بریڈ چیلی اچھے مکس کر لیں اگر آپ کے پاس اوریگان ہو تو 1 4 ٹی سپون ڈال ورن اس کی ضرورت نہیں ہے اور اچھے سے مکس کر لیں جی تو یہ دیکھیں کرمز بھی اچھے کوٹ ہو چکے ہیں آئل بھی میڈیم فلیم پہ گرم ہو چکا تھا تو میں نے اس کی سلو فلیم کر دی تاکہ اچھے سے فرائی کر سکھیں اور سارے پیسیز کو بھی میدے سے کوٹ کر لیا کچھ پیسیز کو کورنر سے کوٹ کیا ہے کچھ کو پورا ہی کوٹ کر لیا ہے اسی طریقے سے دوسرا پیس بھی لیں اس کو بھی پہلے ایگ میں ڈپ کر دیں پھر کرمز میں کوٹ کر دیں اور پھر آئل میں ڈال کے ہلکی آنچ پہ فرائی کر لیں سارے پیسیز کو اسی طریقے سے ایک کے کوٹ کر دیں اور ڈپ فرائی کر لیں ہلکی آنچ پہ اور چاہے تو کوٹ کر کے آپ اس کو فریز بھی کر سکتے ہیں اس سٹیج پہ یہ دیکھیں آئل جو ہے گرم ہے لیکن آنچ بلکل ہلکی ہے کیونکہ اس میں ہم نے آلو اور کیما دونوں کچھ استعمال کیا ہے اس لیے دھیان رہے اس کو تیز آنچ پہ فرائی نہیں کرنا ورنہ یہ اندر سے کچھ رہ جائے گا اس ہی وجہ سے آپ اس کو سلو فلیم پہ ڈی فرائی کریں گے 10 سے پندرہ منٹ آپ کو لگ جائیں گے جب پانچ منٹ گزر جائیں تب آپ نے اس کو سپون سے پلٹ دینا ہے یہ دیکھیں اچھے ماشاءاللہ سے اور ان کی فیلنگ جو ہے بلکل بھی نہیں نکلی اور آلو بھی بلکل آلگ نہیں ہوا نا کیمہ نکلا ہے کیونکہ ہم نے کو اچھے کوٹ کیا ہوا ہے اس لئے یہ ماشاءاللہ سے اچھے سفرائی ہو رہے ہیں 15 منٹ تک ان کو ہلکی آج پہ فرائی کرتے رہے اور اچھا سا گولڈن کلر آئے ہلکے ہلکے سپون سے سائز چینج کر دیں اس کی یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا اچھا ان پر کلر آگیا ہے اور یہ کہیں سے کرسپی ہوں گے اور آلو کی وجہ سے سوفٹ ہوں گے اور کرمز کی وجہ سے کہیں سے کرسپی ہوں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے سارے ریڈی ہو گئے ہیں ہم ان کو تھوڑے تھوڑے کر کے نکال لیں گے ہم انہیں کوفتہ کباب مپتن بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ ہم نے کیمی کی فیلنگ کی ہے وہ بہت مزدار ہوتی ہے کبھی لگتا ہے ہم کباب سنیک کھا رہے ہیں کبھی کبھی بہت اچھا سین پہ کلر آگیا ہے اور تیل نے کی خوبصورتی اور بھڑھا دی ہے اب میں آپ کو ایک پیس کٹ کے دکھاتی ہوں کہ دیکھیں کتنا اچھا لگے گا اندر سے اور یہ دیکھیں کرمز کی وجہ سے سائٹ سے کرسپی ہوگا اور سینٹر میں آلو کی وجہ سے سوفت ہوگا ماشاءاللہ سے آلو بھی گل گیا اور کیمہ بھی گل گیا ہے اب بہت کرم ہے لیکن دیکھیں آپ ماشاءاللہ سے اچھا لکا ہے اس کا اور کتنا خوبصورت لگ رہا ہے یہ دیکھیں انہیں ضرور پرائے کرنا اور مجھے بتانا ہے اور جو باقی کے پیس رہے رہے بہت اچھا بنا ہے بہت کوئک بن جاتا ہے اور بہت سمپل ہے آپ لوگ ضرور فرائے کریے گا بس یہ خیال رکھ رکھئے کہ فرائے کرتے وقت slow flame پر فرائے کریں تاکہ کیمہ اور آلو دونوں اچھے سے گل جائیں اس طرح سے support کرتے رہیں میری ویڈیوز موسیقی